اسلام علیکم ویلکم ٹو حریم کلوزٹ اس سال کے سپتمبر میں حریم کلوزٹ تین سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک آئیم سٹل فیلنگ نوب ایسا لگتا ہے ابھی تو بس سٹارٹ ہی کیا ہے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے ابھی تو بہت کچھ رہ گیا ہے کرنے کے لیے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے اور کتنی ساری فیلز ایسی ہیں جن میں ابھی جانا باقی ہے جن کو ایکسپلور کرنا باقی ہے ان تین سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا بہت سارے فیلیرز بھی دیکھیں بہت دفعہ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آرڈر دیئے اور میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ وہ آرڈر کنفرم کر رہے ہیں ریسیو بھی کریں گے یا نہیں کتنی دفعہ تو ایسا ہوا بنا کے میں نے ڈسپیچ بھی کر دیا اور انہوں نے ریسیو بھی نہیں کیا میرے پاس واپس آ گیا بہت سارے آرڈرز میرے پاس واپس بھی آئیں لیکن ان دا ادھر ہینڈ بہت سارے ہیوڈرز بھی مجھے ریسیو ہوئے اور ان پہ میں نے بہت لکے کام کیا دن رات ایک کر دیئے کوئی ٹیم بھی نہیں ابھی سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہے مجھے منفیکچرنگ سے لے کے ڈسپیچنگ تک پیکنگ سے لے کے سب کچھ تو بہت محنت بھی کیے میں نے ان تین سالوں میں سٹل آئیم فیلنگ کہ ابھی بہت کام باقی ہے ابھی بہت سارے سٹیپس باقی ہیں حریم کلوزٹ کو منوانے میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ تین سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی کام کو اسٹیبلش ہونے میں اس سے اچھی جگہ پہنچانے میں اسے تھوڑا سا نام کمانے میں لیکن میرے کیس میں حسنا بہت چھوٹی تھی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت حریم ایک سال کی ہوئی تھی اور اسی دوران میری پرگننسی بھی تھی ان تین سالوں میں ایک پہلے بچی کی بھی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ اور باقی بچوں کی بھی سکولنگ ہوم سکولنگ ساری چیزیں تھی پھر حسنا کی پرگننسی بہت تکلیف دے تھی اس کے بعد حسنا چھوٹی تھی اور بچوں والی ماہوں کے ویسے ہی کام سلو ہو جاتے ہیں ان کی زندگی سلو ہو جاتی ہے اور ان کو سلو ہونا ہی پڑتا ہے بچوں کے لیے تو مجھے پھر لگتا ہے کہ پھر میں نے بہت کچھ کیا ہے اپنے کمفرٹ زون کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا ہے میں نے بہت زیادہ محنت کیا ہے مجھے خود ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بہت ٹائم دیا ہے ہر سیکس ٹائم مانگتی ہے محنت مانگتی ہے آپ کی انرجی مانگتی ہے فل فوکس مانگتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا نہیں دے پائی بچوں کی وجہ سے بچے پہلے ہیں بعد میں باقی کام ہیں لیکن اسی وجہ سے شاید میں تھوڑا سا سلو ہوں لیکن جو بھی ہے سلو میں بھی اب اور زیادہ محنت کرنی ہے جو سلو اب تک ہوئی ہوں اس کو تھوڑا سا فاسٹ کرنا ہے ابھی تک میں پاکستان کے سارے علاقوں میں کام کر رہی تھی میرا کام سب جگہ پہ پہنچ رہا تھا پاکستان کے ہر علاقے میں میرا کام پہنچا ہے ہر شہر میں میرا کام پہنچا ہے الحمدللہ اب میرا ارادہ ہے کہ میں پاکستان سے باہر بھی اپنا کام انٹروڈیوز کرواؤں آن لائن ہی اب تو سب کچھ ہو گیا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے پاس آن لائن اپنا کام دکھانے کے لئے صرف یوٹیوب اور فیس بک ہی ہے آئی تنگ فیس بک بھی اتنی ریچ نہیں رکھتا اس کے علاوہ یہاں پاکستان میں ہمارے پاس کوئی آن لائن سیلنگ سٹورز بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنی چیزیں سیل کر سکیں انٹرنیشنلی تو انشاءاللہ اب اس پہ ریسرچ شروع کروں گی اور آپ لوگ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو مجھے ضرور یا کوئی باہر ملک میں رہتے ہوئے آن لائن پروڈکس سیل کرتا ہے اور وہ میری پروڈکس کو لینا چاہتا ہے تو مجھ سے کانٹیک کر سکتا ہے اسی طرح کلابریشن سے کام آگے بڑھتا ہے ابھی تو صرف سوچا ہے جو بھی ہو اراد پختہ ہے اور کوشش ہم کرتے رہیں گے جو میری ہوبی ہے جو میرا شوق ہے میں ایزا ہوبی ہی پرسو کروں اگر جب وہ مجبوری بن جائے تو پھر شوق نہیں رہتا پھر کام کرنے میں بھی مزہ نہیں آتا اگر میرے کام کو تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں میں کام کر رہی تھی بس نام میں نے تین سال پہلے رکھا تھا حریم کلوزٹ تو ویسے تو مجھے آن لائن کام کرتے ہوئے ہینڈ میٹ کام کرتے ہوئے دس سال سے بھی زیادہ ہو گئے جیسے اسے تیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور سیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے تو ابھی کچھ سیکھا ہی نہیں ہے سو ای ہوپ یو لیک دس ویڈیو سیو اندھے نیکس ویڈیو تل دیکھ ٹائم تیک کیر اللہ حافظ